اسلام علیکم منہ اللہ پرینٹس کیسے ہیں؟ میں ہوں بجات اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بجات ہم گراج کافی عرصے بعد جو ہے ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں میں ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ رمضان کا رمضان میں میں نے کوشش کیا کہ نہ بنا ہوں نہیں بنی میرے سے ویڈیو تو یہ کہ انشاءاللہ آپ میں تھوڑی سی کوشش کروں گا کچھ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ آئیں اور اس حال سے یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں گاڑی میں موجود ہوں اور میں کہیں جا رہا ہوں یا کہیں آ رہا ہوں تو ابھی میں سی پیک میں موجود ہوں اور کلٹس میں موجود ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کلٹس کی فیو لیوریج جو مجھے بہت اچھی مل رہی تھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں تو ابھی ایک ٹرپ لگا رہا ہوں تو یہ ٹرپ آپ لوگ پورا پولو کریں گے آپ کو پتہ چلے گا یار کہ ماشاءاللہ سے جو کلٹس ہے اس کو اگر آپ آرام سے چلیں آرام سکون سے تو اتنی بیسٹ ایوریج دے رہی ہے اس لئے میں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج کل جو پیٹرول ہے اتنا مہنگا ہو گئے کہ یہ ویڈیو بنانا ہی لازمی ہو گی تھی لاز ویڈیوز میں نے پیٹرول ٹیسٹ کے بنائے ہوں گے تو اس وقت پیٹرول سے اچھتا تھا اب کے حالات میں بہت مہنگے ہیں تو اس حالے سے یہ آپ لوگ ویڈیوز چیک کریں پوری پھر اس کے بعد میں آؤں فیول ایوریج میں آپ کو اتاتا تھا چلوں 29.2 کلومیٹرز پا لیٹر دے رہی ہے فیول ٹینک ابھی تک فل ہے ہم نے تقریباً 223 کلومیٹر کا سفر کر لیا ہے جس میں سے تقریباً 200 کلومیٹر جو ہوں گے وہ موٹروے کے ہوں گے سی پیک کے تو ہم موٹروے پہ 80 سے 90 کی سپیڈ کے درمیان میں تھے اور جیٹی روڈ ہے اس پہ میں سکسٹی کی سپیڈ پر ہوں یہ بھی ایک سیل مینویل کلٹس ہے اور امیزنگ فیول ایوریج اور ابھی تک تو ہمارا ٹینک بھی فول ہے تو شو ہی نہیں کیا یہ میں نے اسلامباد سے پروہایا تھا اور ہم میاں والی کلپ جا رہے ہیں اب واپس میں اسلامباد کے عرف جا رہا ہوں کلٹس پہ اور ابھی تک جو مجھے اس کے پیلال ایوریج ہو کر رہی 28.5 کی 29 کی تھی لیکن پہلے جب جاتے ہوئے تھوڑی سی سلوپ ہلکی سی ہے جو آتے ہوئے چڑھائی ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی کم ہوئی ہے یہ ہم فائنڈ آٹ کریں گے کتنی یہ ایکوریٹ ہے اور یہ مجھے واقعی اتنی دیر ہی ہے کتنی دیر ہی ہوگی مجھے تو لگتا ہے کیونکہ جو ہمارا گیج ہے نا فیول گیج وہ ابھی تک صرف دو لائٹس ہی آف ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جا کے میں فل ٹینک کرواؤں گا اس کے بعد پتہ چل جائے گا کتنے ابھی ٹوٹل کتنے کلومیٹر چل چکا ہوں 429 کلومیٹر پہ دو پوائنٹ ختم ہوئے ہیں تو میں جا رہا ہوں اسی سے نوے کی درمیان زیادہ تر اسی میں ہی رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے کونسٹنٹ سپیڈ کوئی سکونہ بگانے والی بات ہی نہیں آرام آرام سے سکون سے گیر لگا رہا ہوں اور اگر گیر لگانے کی ضرورت پڑی ہے تو باقی ہم چل ماحول میں جا رہے ہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا آرام سے مندہ کونسہ ہم نے جا کے کلہ فتح کرنا ہے دس پندرہ منٹ پہلے پہنچ کے تو اس طرح سے اس سپیڈ میں جا کے آپ فیول بھی بچا سکتے ہیں آج کل ٹائم اتنا ہارڈ چل رہے ہیں پرائیسز اتنی ہائی ہیں کہ یہ ضروری ہے تو انشاءاللہ ہم جا کے تو یہ چیک کریں گے کہ کتنی فیول لیوریج دی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی زبرتست فیول لیوریج ملی ہے میں تو اس سے بہت سٹسفائیڈ ہوں تو لیکن یہ حسین ہے کہ میرے پاس کافی عرصے سے یہ موجود ہے تو اب ہو سکتا ہے اس کی ریپلیسمنٹ کا وقت آئے وہ ٹی ریکس کام میں موجود ہے ٹی ریکس گھر میں موجود ہے اور اس کے ساتھ میرا حسین یہ ہوا کہ جب میں نے اس کو سٹارٹ کنے لگا وہ کافی دنوں سے کڑی رہی تھی تو سٹارٹ وہ نہیں ہو رہی تھی تو ایکسلی ہوا یہ کہ اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئے ٹھیک ہے اور وہ بیٹری والا دھوکہ جو ہے وہ تین چار بار مجھے دے چکی ہے اور بتا چکی ہے کہ بیٹری میری بلکل ختم ہوئی آپ اس کو رکیس کر لیں لیکن میں نے اس کی سنی انسنی کر دی بعد جو ہے تو ابھی میں گھر جاؤں گا انشاءاللہ اسلامباد تو پھر وہاں پہ جا کے ٹی ریکس کو جو ہے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے اور نہ ہوئی تو بیٹری اس کی کول گئے تو اس کی بیٹری نہیں لائے لگائیں گے کیونکہ اس کے بغایر کوئی چار آنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کی سیٹ کورز والی ویڈیو آنی ہے سیٹ کورز والی ویڈیو پہلے آنی تھی لیکن کچھ وجوات کے وجہ سے وہ پہلے نہیں آسکری یہ والی پہلے آئے گی یہ آگیا جناب پیٹرول پاپ یہاں سے پیٹرول پر باتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سچ ہے اور کیا جوچ ہے یہ 508 کلومیٹر ہوں گے تقریبا 509 کلومیٹر ہوں گے ٹھیک ہے اور تین لائٹس آف ہیں گاڑی کی تین لائٹس اس نے جلائی ہیں اور جو ہمیں فیو لیوریج ہو کر رہا ہے وہ ابھی ہم اس کے نکالت کے دیکھتے ہیں پیٹرول ڈالنے کے بعد بھی دیکھیں گے پھول کرواتے ہیں اس کی میں نے اسلامباد سے جاتے وقت بھی پھول کروائی تھی 28.5 508 کلومیٹر چلیے 508.8 اس کو 509 کروں گا 509 کو ڈیوائیڈ کرنا ہم نے 19.43 تو ہمیں جو فیو لیوریج اس نے دی ہے وہ 26.19 کی ہے جبکہ یہ اس کا جو میٹر ہے وہ شو کر رہا ہے 28.5 اچھا یہ ہے کہ یہ اس کی ایوریج زیادہ تر ایکوریٹ ہوتی ہے میں تب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس بھی نہیں ہے 1-2 کلومیٹرز کا جو کہ بہت اچھی ہے 80 سے 90 کی سپیڈ کے درمیان میں اور تقریبیت مجھے جو ہے 6 گھنٹے کے سفر میں 7 گھنٹے میں کی ہے لیکن اگر میں وہ 6 گھنٹے بھی لے جاتا تو یہاں پہ 19.20 آنی تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی وہ شو کرتا یقین مانے یہ اتنی اچھی فیو لیوریج ہے میں آپ کو گیا بتاؤں میں ویگو پہ اسی طرح گیا ہوں اپنے علاقے اور میں جاتا رہے تو ہر مہینے یہ دو مہینے بعد تقریباً 500 کلی میٹر کا آنے جانے کا بنتا ہے اور اس نے مجھے 9 کی ایوریج دی اور وہ بھی ڈیزل ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں نے کوئی زیادہ سپیڈنگ ہی تھی 80-90 پر ہی چلا جاتا ٹھیک ہے تو ڈیفرنس آپ لوگ چیک کرو ٹھیک ہے یہ جو گاڑی ہے اگر اس دور میں میں کہتا ہوں وہ میں کہتا ہوں لکھی ہے کیونکہ پٹرول جتنا مہنگے ہیں ابھی ایسے گاڑی چلانی پڑے گی کہ ہمیں زیادہ زیادہ ملے ٹرپ سے جناب میں واپس آ چکا ہوں اور جب بھی میں ٹرپ سے واپس آتا ہوں خاص کر جب بھی موٹر ویس سے ہم واپس آتے ہیں تو یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں اس بار کام میں پچھلی بار کئی بار میں آتا ہوں اتنی لاشی ہوتی ہیں مکھیوں کی مکھیوں مچھروں کی اور چلتے چلتے رہے کئی بار یہاں سے جیسے پانی ٹپکتا ہے تو بوندیں آتی ہیں اس ٹائپ کے یہ دیکھیں یہ جی اس ٹائپ سے ایسے لگ کے پھٹ جاتے ہیں بچارے وہ اڑے ہوتی ہیں مکھیوں وغیرہ سب کچھ خیر یہ ہم پہنچ کے الحمدللہ سیٹسفائیڈ گوڈ گوڈ ڈرائیف شاید اس پہ میری لانڈ ڈرائیف شاید لازٹ ہو شاید 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 تو اس کے بعد ہمارا ٹی ریکس یہ رہا جرام ٹی ریکس کو ہم نے کرنا ہے سٹارٹ ابھی کافی دیر ہو چکی رات میں صبح انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کروں گا اوویسلی نہیں ہوگا بیٹری ڈیڈ ڈیس کی تو ہم نے کروانی ہے اس کی بیٹری رینیو تو بیٹری کو یا تو میں خلٹس پلے کے جاؤں گا یا یہیں پہ اس کو چارج کر کے یا کیونکہ میرے پاس کرنیکٹر بھی موجود ہیں تو میں ہو سکتا ہے یو پیس کی بیٹری ہے اس سے اس کو سٹارٹ ایٹلیس کر کے تو بیٹری سینٹر لے جاؤں انس اڈے جناب اور آپ کو میں سٹارٹ کر کے چیک کراتے ہوں خود بھی چیک کرنی ہے اوویسلی ٹی ریکس کو کیا ہو گیا جناب یہ چیکی ہے بیٹری میں نے ویسے ٹرائے کیا تھا چیک کی تھی ہلکی بھول کی تو معاملات گڑ بڑی تھے بیٹری کے ایچلی ٹی ریکس جو ہے نا وہ کھڑا کھڑا برا منا آ گیا کہتا ہے یا تم مجھے چلاتے کیوں نہیں ہوں چلائے کرونا انشاءال چلائیں گے یا کوئی پرشانی ماری بات نہیں ہے اگر بیٹری کا مسئلہ ہے تو آپ کی بیٹری نہیں ڈلوائیں گے ٹھیک ہے ادروائز اور یہاں بھی بولٹیج جو ہے نا آپ چیک کرو 11.6 آ رہی ہے یہ 11.6 نہیں ہونی چاہیے ہوئے چھپ کر 11.6 نہیں ہونی چاہیے کیونکہ 12 وولٹ کی بیٹری 12 سے اوپر ہی ہونے چاہیے بولٹیج اس وجہ سے آپ چیک کرنا اگنیشن میں دیتا ہوں اب جا کرنا عجیب سی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے ابھی ہمیں اس کی بیٹری کچھ نا پاور دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ پاور دیتے خیر اور مرپس پاور کے لیے بھی حل موجود ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اوئی یہ کور میں نے اندر ہی چھوڑ دیا تھا یہ کدھر گیا جناب یہ تو اس کے پانشانے اور وہ رید وائر نظر آ رہی ہے یہ جم سٹارٹر کیبل ہمارے بس موجود ہے میں بھی اس کو نکال کے تو چیک کرتا ہوں تو میں بھی ابھی صبح کا ڈائم ہے ناشتہ میں نے لنکیا ناشتہ کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے جم سٹارٹ کرتے ہیں ناشتہ میں نکال لیا ہے اب میں جم سٹارٹر کیبل نکالتا ہوں اس کو بھی میں باہر ہی رکھتا ہوں یہ گاڑی اوپر ڈالنے کی چیزیں میں نے گاڑی کے اندر رکھ رکھی ہے اس کو ڈسٹ نہ لگے گاڑی کو ڈسٹ لگے اندازہ گروڈی ایک تو یہ جو پلر ہے نا جب بھی میں دروازہ کھلتا ہوں بلکل یہاں پہ آکے اور جب تک اس کے اوپر وہ ایک پٹی لگی تھی نا تو مجھے اتنی ٹینشن ہی ہوتی تھی اور مجھے تھوڑی سی کیر کرنی پڑھتا کیونکہ یہ بلکل ایج پہ جا کے لگتا یہاں پہ اچھا کیبل نکال لیتے ہیں اور یہ میں نے لی تھی میں نے ویڈیو نہیں بنای تھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کب لی کیوں لی یہ چکر یہ میں نے اس لیے لی تھی کیونکہ ٹی ڈی ایکس نے ایک دو بار مجھے دھوکھا دیا تھا اسی طرح ایک بار منگوا لیا تھا یہ میرے خیال ہے بارہ سو کی پندرہ سو ملے تھا بہت یہ لو کالٹی والا نہیں ہے یہ اچھی درمیانی کالٹی والا ٹھیک ہے اس لیے ایمپیئر ہیوی ایمپیئر یہ برداشت کر سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ میں نے لیا میں نے کہا میڈل والا ٹھیک ہے یہاں سے میں یہ بھی اٹھا لوں میں آپ کو پاور چیک کر آ دوں گا لیکلی کلٹس بھی کھڑی ہے کلٹس کی بیٹری ہے اس کی بھی پاور چیک کر رہوں گا یہاں سے آپ کو اور پھر میں اس کی بھی چیک کر رہوں گا دونوں کی بیٹری کی پاور چیک کرنا آپ یہ جو ہے ملٹی میٹر ملٹی میٹر کو جو ہے میں آن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بیس وولڈ پہ کر لیتا ہوں کے 20 وڈ تک چیک کرسکے گا تو یہ اس کی پاور پلاس والی ہے تو منس کو منس میں ہم لگائیں گے اور پلاس کو پلاس میں اب دیکھنا بولتے ہی چاہ کرنا 12.53 بلکل A1 پروفیکٹ بیٹری ٹھیک ہے اس کی اور اس کو بھی تقریبنٹ کو ڈیر سال سے اوپر ہونے والا بیٹری کو ٹھیک ہے اب جو ہے میں ٹی ریکس کی بیٹری چاہ کر آتا ہوں اور یہ بڑی بیٹری ہے اچھا اوپر پرائیس بھی لکھی ہے اس کے نو ہزار پانچ سو بیاسی کی اس وقت آئی تھی یہ اب پتہ نہیں کتنے کی آتی ہے بہت نوئنگی ہوگی اب تو میں تب اس کی بہت پہلے کی بیٹری ڈلی رہی ہے اور اس کی حالت چکر میں پانی اس کی پر ڈالا تھا گرم پانی ٹھیک ہے اب اس کی بولٹے چکرنا 12.35 بلکل A1 بیٹری کی اس کی جو آ رہی ہے بلی اس کی نیچے بیٹھتی ہے گھڑی کے یہ بھی بلی کے لگے ہوں یہاں پہ بلی کے سارے پر وغیر ہم موجود ہیں مجھے لگتا ہے کہ بلی کسی طرح اس کمپارٹمنٹ گوز کے تو یہاں کہ ہی بیٹھتی ہے یہ تو نہیں ہو کہ بلی بیٹھتی ہاں نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اس کے سارے نئی نئی ارزا نہیں ہو سکتا ارزا جی ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں اور اپنی پاور جو ہے چیک کرتے ہیں 12.35 ویسے تو اس کو ٹھیک کنسٹر کریں گا اس دن میں جا کرتا تو یہ بہت کم آری تھی تقریبا جا رہا سمتھنگ آری تھی تو لیکن ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کوئی نہیں کوئی ایشو ضرور ہے اس پہ زوم کریں 4.6 دیکھیں والٹیج آرہی ہے یہ بلکل ایکوڈیٹ نہیں بلکل اچھی ہے نہ کوئی اس میں گیجٹ آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے بیٹری ہی کا ایشو ہے یہ مجھے اس کا بھی ایشو لگ رہا ہے جو ہے نا پاور سوکٹ کوئی نہیں پاور میرا شاگ اس پہ ہی کیوں گیا تھا کیوں گی یہ بل ایشو نے دو تین بار ہی کر چکے ایک بار پیٹرول پاپ پہ اس طرح سے جب میں پیٹرول ڈیزل بھروا لی ہے پیٹرول کہہ رہا ہوں ڈیزل بھروا لی ہے تو جب میں نکلنے لگا تو ایمبرسمنٹ اتنی بھی کہ یہ وہاں پر سٹارڈ نہیں ہوتی خیر اس وقت مجھے انداز نہیں ہوتا سمجھیں ایسی کیا ایشو ہو سکتا ہے کھر وہ پیٹرول پاپ والا جو بندہ تھا اس کو سمجھ آگی کہ بیٹری ڈسکنیکٹ ہوئی یہ جو بھی یہ مسئلہ ہے بیٹری کے تو اس نے یہ تھوڑی سی کسی ہیں تھوڑی سا ہم نے اس کو ہلایا جلایا ہے تھوڑی میں نے اس کو تھوڑی دیر کھڑا رکھا ہے تو اسٹارٹ ہو گی تھی لیکن وہ ایمبرسمنٹ والا مومنٹ تھا پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ نہیں یہ دو تیر مار ہو چکا ہے میرے ساتھ تو میں اس کی بیٹری ریپلیس کروں گا اب یہ ہے کہ کیونکہ آپ کافی دنوں سے کھڑی ہیں یہاں پہ تو اب یہ بلکل ہی بیٹری کو نہ لے کے ڈوب گئی ہے یا تو کوئی وائر اپ وغیر ایسی ہے جو کہ شورٹ ہو رہی ہے جس واجہ بیٹری پی جاتی ہے لگ نہیں رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرتے ہیں اس کو بچھم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے سوچا ہے کہ بجائے کی یوپیس ہالی بیٹری وہ بہت بڑی ہے وہ بھول ہی نکالنے کے کٹس ہالی ہی نکالتے ہیں ہے تو پکی سی لیکن میرا خالی ہے کام کر جائے گی مارا یہ جی بیٹری میں نکال دی ہے یہ ہے ایجیس کی ایجیس کی ایجیس کی ٹوئنٹی ہے چار یہاں تا تھاٹ ہو ہو سی یہاں تا سٹارٹ ہو جاسی ٹھیک ہے پکیٹ ہارٹ ہو ہو سی چیمپ سٹارٹ واہ چلو جی پلاس پلاس پہ لگانا ہے اور ادھر بھی پلاس پلاس پہ لگانا ہے رکھے میں ادھر دور ہو جائے ٹھیک ہے پلاس کدھر گیا پلاس کدھر گیا پلاس کدھر گیا یہ لگ گیا اور جب تک ٹرمینل صحیح لگ گئے تو ٹھیک ہے آہ سٹارٹ کروں گا چابی کریں چابی پڑی ہے آگے چابی چھوڑ گیا ہم یہی بہت ہی ڈرونی آوازیں میرے خواہل ہے جو پاور ہے نا اس بیٹری کی ہو شاید انسوفیشنٹ ہے یہ بڑی بیٹری کے لیے تو یا تو یہ پناہ چیک کرتے ہیں بڑی بیٹری لگا نہیں پڑی کی چھوٹی جو ہے نا کام نہیں کیا رہی آخر جناب جو یوپی ایس والی بیٹری ہے اس کو پر ٹھائے کرنے والا ہوں یہ ایک سوسی والی ہے اللہ گرے ہمارے سے کام ہو جائے موسیقی میں نے جو ہے ایمپلی فائر وریتار ڈسکونک کیے میں ہو سکتا ہے اس سے بیٹری جو ہے وہ وہی ڈرین کر رہی ہو تو بارہ ٹرمینلز پر اس کو تھوڑا کس ہے پانی ڈا گیا اللہ گرے چل گئے دوہاں نکل گئے دوہاں اس والی ٹھائے ابھی جناب میں نے کیا کیا کہ یہ والا ٹرمینل تھوڑا سا مجھے لوس لگ رہا تھا اس کو میں دوبارہ کھول لے تھوڑی شفائی کی ہے اس سے نا رگڑا ہے پلاس سے نا یہ جو ٹرمینل ہے اور اس کو دوبارہ کس دی اب بسم اللہ کرتے ہیں میں ابھی فیلال کیونکہ ابھی مجھے یہ ڈاؤٹ ہونے لگے کہ یہ لوس ہے شاید اس وجہ سے بھی ہو کیونکہ سپارکنگ ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ پورا کرنٹ نہ فلو ہو رہا یا کوئی اس وقت جب کیونکہ سٹارٹ ہو رہی ہے اتنے ہیوی کرنٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس وقت یہ ڈسمن ایکٹ ہو جائے ابھی اس کو میں نہیں لگاتا ٹھیک ہے ابھی پہلے میں اس کو ایسے ٹرائے کر لیتا ہوں تو اللہ کرے ہو جائے کافی دیر ہو گئی ہے اور میں جو ٹنشن ٹنشن ہو رہی ہے ٹنشن ہو رہی ہے تو ابھی جو ہے ٹنشن ہو رہی ہے اب میں جو چیک کرتے ہیں آہ یادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے 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 آہ یا آہ یس آہ یس یا خدا یا یارہ کرمینل لوز تھا یار منس والا جائے نا میں وہ پلاس والے کو چھیڑا ہوں میں نے کہا یار اسی کے زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ لاس میں جب وہ چھوڑی سپارکن ہو رہی ہے تب مجھے ہلکی سینہ ہو رہی ہے کہ یہ دوہنٹ ہو رہی ہے اس میں ہونا نہیں چاہیے تو وہ لوز تھا بیٹری ٹھیک ہے اپنی کھانی بیٹری سی سٹارٹ ہو گئی ہے ہاہہ ٹنشن میں ہی ڈال کیا تھا یا وہی میں کہوں جب میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں تو پہلے تو بالکل آرام سے سٹارٹ ہو جاتی کچھ دنوں بعد بھی سٹارٹ کروں تو سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یہ اگدام یہ کچھ دنوں بعد سٹارٹ کیے تو اب یہ اس طرح سے تو نہیں کرنی چاہیے یہ اگدام میں یہ شروع تو ٹرمینل جناب ہمارا یہ والا لوز تھا شیٹ اس کو یہ ہی کھڑا رکھتا ہوں ابھی میں اس کو واپس لگاتا ہوں مجھے نے تو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا جناب کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے اس لیے میں بار بار ٹیسٹ کرتا ہے ڈائیگنوز کرتا ہے کہ کسی طرح میں خود اس کو سٹارٹ کر لوں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی چیز ہو چھوٹ جو میں مسنگ ہو رہی ہو جس کی وجہ سے سٹارٹ نہ آ رہی ورنہ ایسے کرتی نہیں ہے ٹھیک ہے سوئے ایک دو بار کیا اور وہ بھی جب میں نے آپ کو بتایا پٹرول پاپ پہ کیا اور کیبل اس نے ہلائی تو وہ سٹارٹ ہو گئی تھی تو مجھے تھوڑا سوڑا داؤٹ تھا ابھی بھی اس نے ہمیں مجھے ہنٹ دیا ٹھیک ہے میں نے جب بیٹری ٹیسٹ کیا لیکن کوئی چیز مسنگ ہو رہی ہے دوسرا آپ یہ چیک کریں اس کی وولٹیج آپ نے دیکھی ہے بارہ انشاریہ تین آ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ سٹارٹ ہو کے میں نے اس کو بند کر ورنہ یہ گیارہ سمتنگ آ رہی ہوتی لیکن گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے عموماً دوسرا جو ڈاؤٹ جا رہا تھا وہ مجھ جا رہا تھا ایمپلی فائر والی کیبل پہ ہو سکتا ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے ہو رہا ہو ایسے تو وہ بھی میں نے ہٹا لی تھی پر اس کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہا تھا پھر وہ میں دوسری ایوپیس باری بیٹری لگائی ہے تب بھی نہیں ہو رہا تھا نیگٹیو ٹرمینل ہلایا نا تو وہ تھوڑا سا لوز لگ رہا تھا اور اس کے اوپر زنگ ساتھ زیادہ لگ رہا تھا نا پھوٹ آنے میں میں نے کہا یار ایک بار ٹرائے کاری لیتے ہیں جب اتنی چیزیں میں نے کاری لیا ہے تو اس کو بھی ٹرائے کاری لیتا ہوں تو وہ میں نے ٹرمینل کھولا ہے اس کو جو ہے پلاس سے نا تھوڑا سا رگڑا بھی ہے اور پھر دوبارہ کس کے بند کی ہے اور گرم پانی بھی ڈال ہے ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں کرنے کے بعد میں نے بسم اللہ پڑھئی ہے اور گاڑی کر دیئے سٹارٹ اور گاڑی پہلے ہی سال میں سٹارٹ ہوگی شکر ہے ایک خرچہ بہت بڑا خرچہ میرا باج گیا ہے اس کے اوپر جو بیٹری ہے اس کے اوپر پرائس لکھی ہے یہ اس وقت نہیں ہوگی پتہ نہیں اب کتنے سال پہلے کی بیٹری ڈیلیوی بیٹری کو ٹائم ہوگیا ہے ورنہ ایون جو چھوٹی بیٹری ہے وہ بھی مہنگی ہے آج کل پندرہ ہزار سے اوپر ہی ہوگی شاید ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کام اب میں ایمپلی فائر والی تار لگاتا ہوں کیونکہ ایک سونگز کب سے میں نے سننے نہیں یہ ایمپلی فائر والی بھی تار میں نے اس پر لگا دی ہے اب جو ہے دوبارہ میں اس کو چیک کرتا ہوں چھکاس تو گائز یہاں پہ کرتا ہوں ویڈیو کا اینڈ آئی اپسو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس طرح کے چھوٹے موٹے ایشیوز جہاں ہیں ان کو بھی میں کوش کرتا ہوں کہ کور کروں تاکہ ویڈیوز ہماری اور سے اور بن سکیں اگر یہ اس طرح کے ویڈیوز میں نہیں بناؤں گا تو ویڈیو بلکو بنیں گے نہیں صرف موڈیوکیشن کی ویڈیوز نہیں بنتی ہوتی کیونکہ بہت ساری چیزیں میں اس پر کروا چکا ہوں تو اس طرح کی جو چیزیں ویڈیوز وہ ڈیفرنٹ کر کے میں بناتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے نیکس ویڈیو آنے والی don't miss out بہت اچھی ہونے والی ہے آپ لوگوں کو پسند لائے گی تو یہاں پہ میں اجازت ہوں گا اللہ حافظ